اسلام علیکم محتم دوستو چودری مجاہد یاسین فرم لاہور ریل سٹیٹ پلاس نائن ٹو تری ٹو ٹو فور نائن ٹو میرا فور نمبر ہے سکرین پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آہ بیری ٹاؤن کا سب سے پہلا آتھرائیس ڈیلر تھا میں پوری کنٹری میں ابھی بھی آتھرائیس ڈیلر ہوں اور اس کے علاوہ ہم ڈی اچھ لاہور ملتان گجراوالا بہاورپور نیول انکریج گوادر جو کے گوادر میں نیوی کا سب سے بڑا پروجیکٹ اس میں بھی آتھرائیس ڈیلر ہیں آہ بیشمار اور پروجیکٹ میں بھی ہم آتھرائیس ڈیلر ہیں کوئی بھی خطبت ہو کسی بھی پروجیکٹ میں تو ہم آجر ہیں بیری ٹاؤن کا جو لاسٹ ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا تھا آپ کو اس میں جو ہے مزید آہ ایک انٹی کا ویڈیو تھا آپ دوستوں کے بہت پسند آیا بہت شکریہ آپ سب کا بہت سی کال آئی مجھے اور آہ لوگوں نے کافی چیزیں مجھ سے پوچھیں میں ایک ریکویسٹ یہاں پہ کروں گا آہ میں پرشنلی جو ہے زیادہ تر فوکسٹ ہوں ڈی اچھے اس پہ تو آہ ہمارا جو کرچی کا آفیس ہے آور یو پی این ڈاٹ کام اس کی ویب سائٹ ہے اور آہ آپ ان سے ڈریکٹلی جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں بائنگ سیلنگ کے لیے میں انڈیویجولی جو ہے وہ آہ پاپرٹیز پہ آہ اس طرح اپ ڈیٹی نہیں ہوں جس طرح وہ آپ کو بہتر خدمت کر سکتے ہیں آہ تو آپ آور یو پی این ڈاٹ کام ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی بائنگ سیلنگ کرنی ہو کراچی میں تو آپ ڈریکٹلی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں آہ وہ انڈیپینڈنٹلی رن ہوتا ہے لاہوریہ سٹیٹ سے لیکن آہ ہمارا افیلیٹڈ آفیس ہے آہ سب سے جو ہے وہ ضروری تھا یہ کہ کوئیسٹن جو بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ جی کون سے بلاغ سب لیگل ہیں کون سے نہیں ہے کون سے ایریہ لیگل ہے نہیں ہے آہ میں نے پرامس کیا تھا آپ کو کہ میں کچھ اپلوڈ کر روں گا آپ تاکہ سارے یہ دیکھ سکیں خود بھی اپنی آنکھوں سے لیکن وہ میں ابھی تک آپ سے جو ہے وہ لنک شیئر نہیں کیا آہ وہ اس لیے کہ میں کچھ آہ آہ اور چیزیں ہیں میں میکشور کرنا چاہتا ہوں لوگوں کی بلینز کی انویسمنٹ یہاں پہ ہے بیریٹ ہونٹ کراچی میں تو میں کوئی غلط انفرمیشن آپ کو نہیں دینا چاہتا میں میکشور کرنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز صحیح ہو میری کوشش رہی تھی کہ بیریٹ ہونٹ کی افیشل ورجن آئے تو اس کے بعد آپ کو صحیح طرح گائیڈ کریں اسپین کریں چیزوں پہ آہ لیکن یہ ہے کہ عمومن ایسا ہوتا ہے کہ ڈی ایچ اے اور بیریہ جو ہیں یہ اپنا کوئی افیشل ورڈ کامی دیتے ہیں ہم لوگوں کو گیس کرنا پڑتا ہے اب گیس کی سچوشن کے یہ ہے کہ ہر ایک کا جس کی ہولڈنگ وہاں پہ ہوتی ہے وہ اپنا آہ شوشہ ظاہر ہے اب چھوڑے گا کوئی نہ کوئی کہے گا کہ جی یہ لیگل ہے کوئی کہے گا یہ لیگل ہے آہ آپ نے اپنا ذہن استعمال کرنا ہے اکل استعمال کرنی ہے listen to everybody including me but do what is the right آہ in your eyes اور آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کس کی بات آپ کو زیادہ سمجھ جاتی ہے سب کو سنیں دل کے اپنے کی کریں اور اس decision پہ stand کریں میں strongly recommend کروں گا کہ آپ اگ بھی کوئی بھی چیز ان maps کے اوپر جو میں explain کرنے جا رہا ہوں ان کو base کرتے ہوئے نہ buy کریں نہ froat کریں official word جو ہے وہ barrier town کا انشاءاللہ کچھ دنوں میں جو ہے وہ آپ کو ملے گا اس پہ trust کریں یہ information سب جو ہے میری بھی اور دوسرے سب لوگوں کی بھی guest based ہوگی اور اس میں میں تو اپنی طرح سے کوشش کرتا ہوں کہ بالکل honest opinion دوں لیکن اب جب کسی کی investment وہاں پہ ہو اگر اس کو کہیں کہ یہ legal نہیں ہے تو وہ آپ کے خلاف ہو جاتا ہے یا وہ کسی کا اگر legal نہیں بھی ہے تو وہ خود اس کو legal بنا لے گا کوئی بھی بندہ جا سکتا ہے گوگل earth پہ جو کمسی ڈراغ کر کے تو اپلوڈ کر سکتا ہے تو یہ آپ نے decision کرنا ہے کہ آپ کس کو سن رہے ہیں کس کو trust کر سکتے ہیں لیکن میں پھر بھی request کروں گا کہ buying selling should not be based on this video اور these maps I will not be responsible میرا مقصد آپ لوگوں کی help کرنا ہے آپ کو cheat کرنا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن disclaimer یہ ہے کہ میں یہ آپ سے request کروں گا کہ official map جب آئے اس کے اوپر buying selling کریں کہ یہ area legal ہے یہ نہیں ہے barrier opinion ہونا چاہیے ہمارا یہ guess ہے guess ہم کر سکتے ہیں based on whatever we have available میں نے last video میں آپ کو بڑی اچھی طرح paint کیا تھا ایک video جو ہے جو میرے پاس supreme court کے جو map submit ہوئے تھا اس پہ میں نے ساری discussion based کی تھی barrier کا total size barrier کا current legal جو status ہے اور چیز تو اب اس اس ویڈیو میں اور بھی کافی چیزیں تھی آپ دوبارہ باج کر دیجئے گا وہ ویڈیو اگر آپ نے miss کر دیا ہے تو that is a very useful video for you تو آپ کو بھائیو کی ساری سمجھ آ جائے گا اس ویڈیو سے بیڈیو ٹم کراچی کے project کے اس میں ہم اب دوبارہ چلتے ہیں maps کو جو اینا صرف یہ دیکھتے ہیں کہ area council legal ہے council نہیں ہے جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں نا یہ original google earth کا image ہے ان کے image جو ہیں وہ تھوڑے پرانے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا آپ کو ذرا اس میں resolution آئی ہوتی ہے لیکن یہ images پرانے ہیں آپ کو development نظر آ رہی ہوگی یہ barrier کی یہ main interest ہے ٹھیک ہے یہ ادھر قائد واللہز آ جاتے ہیں یہ apartments barrier آ جاتے ہیں یہ ہمارا جو ہے theme park آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا midweek marshal آ رہا تو یہ اس طرح جو ہے basically یہ آپ کو development جو ہے نا یہ نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو جو ہے یہ پر جو ہے وہ سارا سپورٹ سٹی نظر آ رہا ہے area یہ stadium ہے اور یہ یہ ادھر بارہ گاف سٹی ہے basically میں آپ کو آج میں نے latest image download کیا ہے سیٹلائٹ سے میرے پاس سکسس ہے تو میں آپ کو آج latest development اس کی دکھاتا ہوں اس میں وہ resolution آپ کو نہیں ملے کی جو اس map میں نظر آ رہی ہے یہ میں آپ جو ہے barrier ton karachi کا march 27 2019 کا latest image آپ کو آپ دکھا رہا ہوں this is best image you will find anywhere یہ جو ہے اس کے اندر آپ ساری جو ہے وہ development latest دیکھ سکتے ہیں کہ کس area میں ہوئی ہوئی ہے میں تھوڑا سا آپ کو اس کا tour دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے نا یہ سارا نظر آ جائے یہ میں upload بھی کر دوں گا map ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تعالی ویڈیو ختم ہونے کے بعد میں کوشش کروں گا کہ as soon as possible یہ maps بھی آپ کو online کر دو تاکہ آپ خود بھی اسی طرح ہے جیسے میک سپورٹ کر رہا ہوں آپ بھی اس کو خود کر سکیں آپ کو اس میں نا latest development نظر آئے گی for example یہ دیکھیں اوپر سپورٹ سٹیس کا جو ہے یہ stadium ہے اس کے اوپر کا حصہ جو ہے نا آپ کو اس میں نا یہ دیکھیں وہاں پہ آپ کو development نظر نہیں آ رہی لیکن یہاں پہ آپ کو اوپر بھی development نظر ہوتی ہوئی آ رہی گیا جو ہے نا تو یہ چیز ہے کہ ہم جو ہے آپ کو اس کا سارا جو ہے نا تفصیل دکھاتے ہیں یہ تو آپ کو میں نے latest image دکھایا ہے اچھا اب دو چیزے ہیں map market میں جو legal اور illegal کی جو بات ہو رہی ہے یہ بھی آپ کو جانا map پہ یہ دکھا دوں گا آپ دونوں versions چیک کر سکتے ہیں جو میں اس ویڈیو میں expand کرنے لگا ہوں وہ میں تھوڑی دیر میں ایک تو دن کے اندر اندر نہ میں اس کو upload کرتا ہوں تاکہ آپ خود دیکھ سکے سارا جو ہے نا دو map اس وقت ہیں جیسا میں نے last video میں کہا تھا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب total جو لینڈ ہے بیریہ کا جو project ہے وہ صرف سولہ زار آٹھ سو اکڑ ہے جو سپرین کوٹ سے legal کروا لیا ہے انہوں نے اس کے علاوہ جو ہے وہ بھی legal نہیں ہے پروجیکٹی اتنا بیریہ کا جو کہ true نہیں ہے میں نے last video میں بھی آپ کو دکھایا تھا کہ بیریہ ڈاؤن کا پورا project جو ہے وہ different ہے than most بندے جو believe کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہے بیریہ کے پاس اس وقت تقریباً 35000 اکڑ کا project ہے لیکن عام majority لوگ یہ سمجھتی ہے کہ سورہ زار آٹھ سو اکڑ ہے کیونکہ وہ جو information بیریہ نے provide کی تھی سپرین کوٹ میں اس میں یہ claim کیا تھا کہ ہمارے لیے project اتنا ہے لیکن بعد میں انہوں نے object کیا تھا کوٹ نے کہ آپ کا project سے زیادہ بڑا ہے یہ جو ہے نا یہ بیریہ کا جو ہے وہ ایک virgin market میں گھوم رہا ہے یہ official ہم نہیں کہہ سکتے اس کو کوئی بھی چیز یہاں پہ جو میں دکھا رہا ہوں یہ official word نہیں ہے میں again کہوں گا کہ ہمیں official word کے لیے wait کرنا پڑے گا یہ جو ہے یہ information جو ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے نا market میں circulation کی جا رہی ہے اس کی کہ یہ بیریہ ٹاؤن کا official map ہے جس میں یہ دکھا رہے ہیں جی total جو ہے بیریہ جو ہے وہ سولہ زار آٹھ سو چھانوے اکڑ کا ہے اور اس میں جو ہے یہ green area already consolidate ہو گیا ہے اور یہ جو سات آزار آہ پانچ سو دس اکڑ ہے یہ blue area یہ under process ہے یہ وہ آہ جو land surrender بیریہ نے کیا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ land ہے جو بیریہ نے surrender کیا ہے آہ کوٹ کو اور اب وہ جو ہے یہ settlement کے اندر وہ بھی ان کو واپس مل جائے گا یعنی کہ یہ آہ جو ہے یہ blue اور green جو ہے یہ totally legal land کلائیں گے آہ یہ پہلی version تھی جو آہ کہ شاید کلیم کیا جاتا دیکھیں بیریہ کے جو ہے نا آہ انہوں نے سات آزار پانچ سو اکڑ کی payment کی ہوئی تھی blue area جو اس map میں کلیم شاید کیا جا رہا انہوں نے سات سار پانچ سو اکڑ جو ہے نا وہ جہاں پہ مرضی تائم بائیں کر کے وہ رکھ سکتے تھے کہ یہ ادھر ہم نے اس کی کی ہے آہ کوشش کمس کمروں نے یہ کی تھی تو سپریم کوٹ نے جب سپارکو کو involve کیا تو انہوں نے ایک اپنا جو ہے نا وہ version دیا یہ بیریہ ٹون کی طرف سے version تھا شاید یہ کوٹ ریکارڈ نہیں ہے لیکن یہ presume کیا جاتا ہے کہ بیریہ نے کہا جی یہ blue area جو ہے نا ہمارے پاس ساتھ ہزار پانچ سو دس اکڑ ہے یہ وہ area جو under development ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم جو ہے نا ہم نے purchase کیا تھا اور یہ جو green area ہے یہ purchase نہیں کیا تھا لیکن اب وہ سپریم کوٹ سے انہوں نے چار لاکھ چار سو اور ساٹھ بلین میں جو deal کی ہے purchase کیا ہے سپریم کوٹ سے وہ یہ claim کرتے ہیں کچھ لوگ کی یہ سارا جو ہے نا وہ land ہے again this is i don't know کہ یہ official barrier کی طرف سے document ہے کہ نہیں ہے یہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا جس کا جہاں پہ جو چیز ہے وہ اس کو circulate کر رہا ہے کہ یہ legal ہو گیا یہ legal ہو گیا تو میں آپ کچھ چیزیں جو جو ہے نا وہ fact کی base پہ ثابت کرتا ہوں ہاں اس میں یہ جو ہے نا یہ پرمائش تکھائی جا رہی ہے پندرہ سو چودہ اکڑ جو ہے نا یہ red area جو ہے نا یہ jam sure project کا حصہ ہے ٹھیک ہے یہ بھی جو ہے وہ deal wheel چل رہی ہے بہر یہ کی بقول اس پیپر کے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اب ایک جو یہ آپ version ہے جو market میں گھوم رہی ہے کہ یہ green اور blue جو ہے اب یہ سارا legal land ہو گیا ٹھیک ہے اب اس میں جو ہے یہ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ میں بعد میں بھی detail miss میں جاتا ہوں ایک second version ہے جس میں کہ وہ یہ map ہے اب یہ map جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ map جو ہے actually barrier town ka پورا project جو ہے یہ سپارکو کی طرف سے جو ہے وہ spring court میں جمع کر آیا گیا تھا ٹھیک ہے یہ map میں تو اس ڈیٹی کو زیادہ trust کروں گا personally جو کہ supreme court کے record کا حصہ ہے ٹھیک ہے یہ map supreme court کے record کا حصہ ہے اس میں یہ claim کیا جاتا ہے کہ یہ جو purple area جو ہے یہ submitted کیا گیا تھا surrender کیا گیا تھا ویریہ town کی طرف سے سندھ گورنمنٹ کو یہ purple area دیا گیا واپس ٹھیک ہے اور یہ yellow area جو ہے یہ اب انہوں نے purchase کیا گیا ہے سٹل کیا گیا ہے تو actually یہ دونوں areas ملا کے یہ yellow اور یہ جو ہے یہ واقعہ ہی سولہ آزار آٹھ سو اکڑ بنتا ہے جیسا کہ میں نے پومائشین last ویڈیو میں بھی آپ کو دکھائیں گی میں ابھی دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں اب اس map میں جو کہ پہلی ویریہ کی version تھی اور اس map میں جو کہ submitted record تھا court کا جس کے اوپر یہ ساری settlement ہوئی ہے ان میں دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلے جو ہے purple یہ area جو ہے نا یہ یہاں پہ دکھایا جا رہا تھا جہاں پہ development ہے ساری شاید barrier یہ چاہ رہا تھا کہ جو developed area سارا ہے ٹھیک ہے اس کو legal پہلے کروا لیا جائے ٹھیک ہے تو undeveloped area جب ان کو court کی طرف سے order ہوا کہ نہیں جی آپ وہ سات ہزار اکڑ جو ہے سات ہزار تین سو کچھ اکڑ جو ہے وہ آپ submit کریں court surrender کریں جو لینڈ آپ کے پاس ہے جس کی آپ نے payment دوزار چودہ میں کم کی تھی وہ واپس سندھ government کو کریں تو پھر انہوں نے نہ اس کو جو ہے وہ جو empty area تھا جس پہ development نہیں تھی جیسے میں نے last video میں بھی آپ کو دکھایا تھا کہ purple area میں development نہیں ہے تو جو جو development نہیں تھی وہ area انہوں نے surrender کر دیا اور باقی area کے اوپر ان کی جہاں پہ development تھی وہ اب جو ہے وہ basically یہاں پہ جو ہے نا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا فرق ہے دونوں mapوں میں پہلا map یہ تھا کہ barrier town کوشش کر رہی تھی کہ سولہ زار اکڑ یہاں سے اور یہاں سے پورا کیا جائے اور اب جو settlement court کی طرف سے جو ہوئی ہے وہ پر پرپل area کو اور yellow area کو legal کیا گیا ہے ناو اگین یہاں پہ بحریہ کا اور یہ کوٹ کا معاملہ ہے ٹھیک ہے یہ blue area سارا جو ہے یہ development ہو رہی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ جو blue area ہے پرپل area ہے جو surrender actually ہوا ہے کوٹ کے record میں وہ یہ area ہوا ہے تو اب ہم اس کو trust کریں ہم اس کو trust کریں جو کہ سپریم کوٹ کا record ہے یا کہ اس کو trust کریں جو مارکیٹ میں سارے ڈیلر گم آ رہے ہیں کہ یہ سارا area legal ہو گیا بلو والا ٹھیک ہے میں پرسنلی ذاتی طور پہ میں تو سپریم کوٹ کے record پہ جاؤں گا کہ وہ زیادہ authentic ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ court کا record ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سپریم کوٹ پاکستان order dated یہ اس order کے مطابق جو ہے یہ انہوں نے جو ہے نا یہ map جمع کروایا تھا government نے جمع کروایا تھا کہ ہمارے پاس یہ lands under ہوا ہے اور yellow land جو ہے dashes والا اس کو آپ legal کر دیں ٹھیک ہے یہ میں document بھی دونوں آپ کو link share کر دوں گا upload کر کے تاکہ آپ بھی دیکھ سکیں اور یہ چیز ہے اب ان کو دیکھتے ہیں کہ اس میں ہوا کیا ہے اگر ہم اس map کے اوپر جائیں ٹھیک ہے تو اس map کے اوپر جو ہے یہ area سارا actually یہ blue اور green area جو ہے وہ 166001 نظر آتا ہے میں آپ کو اس کی پمائش دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ area جو ہے acres میں جائیں تو یہ تقریبا 9350 بانتا ہے تو یہ تقریبا وہ ہی ہے جو 9385 تھوڑا بہت میری lineوں میں draw کرنے میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے تو یہ correct information ہے اور اسی کہ اگر میں blue area میں جاؤں تو یہ blue area یہ بھی جو ہے یہ بھی جو ہے یہ بھی تقریبا 7510 یہاں پہ 5450 تو یہ وہ ہی blue اور ہی green میں تھوڑا آپس میں میری line کی وجہ سے ہو گیا لیکن وہ ہی ہے size ٹھیک ہے تو یہ دونوں کو ملائیں تو 16000896 بن جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ barrier town تو اتنا اس سے زیادہ ہے actual barrier town جو ہے وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کا size کیا ہے ٹھیک ہے actual barrier town جو ہے وہ ہمارا یہ ہے ٹھیک ہے اس میں آگے اوپر جو ہے یہ وہ area جو یہ دکھا رہے ہیں یہ اس طرح ہے میں سارا load نہیں ہوا ایک second load کیجئے گا سپورٹشٹی لوڈ کریں یہ سپورٹشٹی بھی میں نے لوڈ کر دیا ہے یہ تو وہ ہے جو already launch ہو چکے ہیں barrier کے projection تو اس میں یہ آپ دیکھیں کہ اوپر سارا سپورٹشٹی جو ہے وہ تقریبا اس میں آئی نہیں رہا لیگل land میں نہ یہ نیچے paradise آ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ launch ہوئے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے پھر barrier town کا size جو launch بھی ہو گیا اگر اس کا بھی دیکھیں تو اس سے کافی بڑا ہو جاتا ہے وہ بیس ہزار پچیس ہزار اکڑ سے اوپر چلا جاتا ہے سونہ ہزار ستارہ ہزار اکڑ نہیں رہ جاتا بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے یہ لینڈ ابھی barrier town کے پاس پھر اس حساب سے نہیں ہے اگر ہم اس والے map پر یقین کریں تو ٹھیک ہے اس میں کچھ پارٹ جو ہے سپورٹشٹی ایک آپ ڈریڈ والا دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پرچیسنگ کی ڈیل چاہ رہی ہے جام شروع ڈسٹرک میں لیکن باقی جو ہے وہ ابھی شاید دن کے پاس نہیں ہے فیوچر میں ہو جائے گا وہ اکلادہ بات ہے اب یہ اگر باقی پریسنٹس کو بھی اس میں ایڈ کیا جائے تو یہ آپ کی بنتی ہیں سارا یہ بھی آپ کا جو ہے barrier town کی official جو ہے وہ پریسنٹس جو ہیں وہ یہ ہیں ساری مطلب فور اگزیمپل یہ پریسنٹس جو ہے ساری جو ہیں یہ مطلب barrier کی official ہے میں آپ کو اس کا دکھاتا ہوں hold کیلئے کا دوسرے map سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ barrier town کی پریسنٹس کی location ہے یہ بھی barrier town کا official map ہے ٹھیک ہے اب یہ barrier town کا جو official map ہے اس کے مطابق جو ہے اگر دیکھا جائے تو اس کے مطابق جو ہے پورا جو barrier ہے اور اس کی پرمیش جو ہے وہ بنتی ہے چونتیس ہزار اکڑ ٹھیک ہے تو barrier town سولہ ہزار ستانہ ہزار اکڑ نہیں ہے چونتیس ہزار اکڑ ہے ٹھیک ہے یہ اس کی پرمیش بن رہی ہے اچھا یہ ہو گیا اب دیکھتے ہیں کہ ان کے مطابق جو میں دونوں پہ ان کے مطابق کون کون سا لیگل بنتا ہے میرے جو سپریم کورٹ والا جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق کون سا لیگل بن رہا ہے اور دوسرے کے حساب سے کون سا لیگل بن رہا ہے پہلے ہم جو ہے نا map ڈرا کرتے ہیں سارے سپورٹ سٹی لوڈ کرتے ہیں اور پٹ� یہ کرتے ہیں paradise بھی لوڈ کرتے ہیں ایسا ہے یہ ہمارے جو انا سارے اپ لوڈ ہو گئے ہیں جو کہ آئیلیبل ہیں مارکیٹ میں یہ آپ اگر زومین بھی کریں یہ جو میں آن لائن کرتا ہوں تو آپ ان کے اوپر نہ بڑی ڈیٹیل سے انفرمیشن دیکھ سکیں گے یہ سارے جو جیسے میں دیکھ رہا ہوں آپ بھی اس طرح کرنا اس کو دیکھ پائیں گے یہ بھی لوڈ ہو رہا ہے اس لیے کلیر نہیں ہو رہا اور ٹائلین سلوڑی لوڈ ہو رہی ہیں آپ کو کافی کلیر میں اپنی نظر آئیں گے میں آپ کو ایک تو دن کے اندر لنک شیئر کرتا ہوں سارے یہ میں لے اوٹ کر کے تو آن لائن انشاءاللہ کر دیتا ہوں تاکہ سب لگوں کا فائدہ ہو آہ یہ میں آف کر رہا ہوں جو پرپل لینڈ ہے اس کے مطابق جو سپنگ کوٹ کا جو یہ والا لینڈ تھا پرپل جو ہے اس میں یہ پرپل یہ ہیں تو میں آپ کو آن آف کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو شور ہو جائے کہ یہ اسی ایریہ کے میں پہنکے نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پرپل ایریہ آپ کو وہیں پہ نظر آ رہا جہاں جہاں میں نے ڈرا کیا ہوا ٹھیک ہے تو یہ تو دی سکیل ہے سپریم کوٹ کے آرڈر کے مطابق یہ پرپل ایریہ سنڈر ہوا تھا اور یہ اب اڈجسٹ ہوگا سونہ زار اکڑ میں ٹھیک ہے آہ اس کے مطابق جو ہے دوسرا جو ہے یہ اب جو لیگل ہو گیا ہے سپریم کوٹ کے آرڈر کے مطابق میرے خیال میں تو وہ یہ گرین ایریہ سہراب لیگل ہے کیونکہ اس میں یہ پرپل والا لی ایریہ بھی تھا ٹھیک ہے اور یہ دون یہ اس کی بھی پمائش میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ سپریم کوٹ کا جو ڈاکومنٹ سبمیٹ ہوا تھا اس کے مطابق اس جو لیگل کو ہوا ہے لینڈ یہ تقریبا ستارہ ہے تو سولہ زار آہ آٹھ سو اسی اکڑ بنتا ہے تو یہ میری ڈراؤ میں تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے کیونکہ لائنیں آگے پیچھے ہوتی ہیں اتنا چلتا ہے لیکن وہی پمائش آتی ہے تقریبا جو ہے نا دونوں کو ملاک کی یعنی کہ یہ لینڈ اور یہ جو جو سمیٹ کیا گیا تھا سپریم کوٹ کو سندھ گورنمنٹ کو سپریم کوٹ کے آرڈر پہ دونوں کو لیگل کر دیا گیا ہے سپریم کوٹ کے مطابق تو وہ جو ہے میرے حساب سے تو وہ یہ گرین ایریا بنتا ہے جو لیگل ہے اس وقت لیکن جو دوسری ورزن بھی چل رہی ہے مارکٹ میں اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لینڈ اور یہ لینڈ میں ملا کے یہ لیگل ہوا ہے ٹھیک اس میں فرق یہ آ رہا ہے کہ یہ ایریا کا یہ جو میرے حساب سے جو سپریم کوٹ کا ریکارڈ ہے اس میں یہ ابھی پرائیوٹ لینڈ دکھایا جا رہا ٹھیک ہے جو بیریا نے پرچیز کیا ہوا ہے تو اب بیریا کا پرچیز کردہ لینڈ تھا وہ اس نے سات ہزار جو ساڑھ سات ہزار وہ ٹکا رہے ہیں جو بھی لینڈ تھا پرانا جو سرنڈر کیا تھا آہ چھتر ہزار آہ سوری پچھتر کہہ رہا ہوں سات ہزار پانچ سونلی سے اکڑ جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے تو بقول ان کے کہ یہ جو ہے یہ ایکسچینج ہوا ہے پہلے جو ہے لیکن اب سپریم کوٹ کے آرڈنگ پر طابق یہ نہیں ہوا تھا ایکچولی یہ پرپل ایریا جو ہے یہ سرنڈر ہوا تھا آہ اس حساب سے دیکھیں میپ کو تو ہم یہ دونوں جو ہے نا اس میپ کے اوپر دیکھتے ہیں کہ یہ کون کونسی آپ پریسنٹ اس میں لیگل ہیں اس میں ہماری پریسنٹ وان ٹو تری فور سکس سیون ایٹ یہ اوپر چلے جائیں یہ سارا جو ہے گاؤف سٹی لیگل ہے ٹھیک ہے سارا ہی تقریباً لیگل ہے پھر ہمارا پچیس جو ہے وہ آہ لیگل ہے ہاف آف ٹونٹی ٹو لیگل دکھا رہا ہے ٹھیک ہے اور آہ یہ جو ہے اس میں اوپر آ جائیں تو وائز کا جو ہے جو انڈر پروسس ہے یعنی کہ انڈر پروسس وہ اس وقت انڈر پروسس تھا اب تو کوٹ کا اڈر ہو گیا نا سونہ زار اٹھ سو سی اکڑوں نے لیگل کر دی ہے تو یہ اب دونوں جو ہے یہ یہ بلو اور یہ گرین دونوں ہی لیگل کرنے جائیں گے تو اس حساب شکر ہم دیکھیں تو یہ بھی لیگل ہے بائیس بھی لیگل ہے اس میں جو یہ پارٹ آپ کا آ رہا ہے پچیس اے کا کچھ حصہ جو ہے یہ لیگل نہیں ہے ابھی بھی ٹھیک ہے پچیس اے پچیس چھبیس اے جو ہے اس کا پارشلی لیگل نہیں ہے چھبیس اے کا یہ والا حصہ لیگل ہے ٹھیک ہے اور اگر تیس دیکھیں تو تقریب ساری تیس ہی لیگل ہے اس میں آہ انتیس پریسنٹ جو ہے یہ بھی لیگل ہے ٹھیک ہے یہ حصہ چھوڑ کے یہ سارا حصہ انتیس کا بھی لیگل ہے اسی طرح اٹھائیس کا یہ حصہ تقریبا سارا لیگل ہے ٹھیک ہے آہ ستائیس لیگل ہے چھبیس آہ ستائیس تقریبا ساری لیگل ہے آہ پندرہ بھی لیگل ہے چودہ ساری لیگل ہے جو ہے نا آہ نائن لیگل ہے ٹھیک ہے اس کے مطابق جو ہے یہ پیسنٹ آہ فورٹی سیون کا موسٹ پارٹ جو ہے وہ لیگل ہے لیکن یہ پٹیاں لیگل ابھی نہیں ہیں ٹھیک ہے اور آہ اس میں جو ہے پیسنٹ فورٹی ایٹ کا جو ہے یہ اپر پورشن جو ہے یہ لیگل ہے آہ باقی فورٹی سکس لیگل نہیں دکھا رہا یہاں پہ فیفٹی ٹو لیگل نہیں دکھا رہا پارشلی فیفٹی ون جو ہے وہ لیگل نہیں دکھا رہا صرف یہ حصہ اس کا لیگل دکھا رہا یہ فیفٹی ون ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آہ یہ جو فیفٹی ٹری ہے یہ بھی لیگل نہیں دکھا رہا اس میں جو ہے آہ پیسنٹ فیفٹی فور لیگل نہیں دکھا رہا ٹھیک ہے کچھ حصہ جو ہے یہ پیسنٹ فیفٹی سکس اور فیفٹی سیون کا لیگل دکھا رہا ہے نیچے والا آہ دونوں کا جو حصہ ہے وہ لیگل نہیں ہے ٹھیک ہے آہ یہ تو ہو گیا ہمارا ادھر اب سپورٹ سٹی میں آتے ہیں تو اس میں پینتیس نمبر کلیئر ہے کتیس نمبر کلیئر ہے باتیس نمبر کلیئر ہے لیگل ہے ٹھیک ہے سینتیس جو ہے وہ پارشلی لیگل ہے مورسلی ایٹی پرسنٹ وہ لیگل دکھا رہا ہے آہ نچلا عصہ لیکن اوپر والا عصہ اس کا لیگل نہیں ہے اچھا چونتیس نمبر جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ نیچے والا عصہ کلیئر دکھا رہا ہے تیتیس کا یہ پارٹ جو ہے یہ دیکھیں یہ عصہ لیگل دکھا رہا ہے ٹھیک ہے اور باقی جو اس میں ہے تھرٹی نائن اوپر والا تھرٹی سیون کا عصہ پوری تھرٹی ایٹ پوری فورٹی فورٹی ون فورٹی ٹو اے اور فورٹی ویلی بلاک اے بی سی ڈی چاروں جو ہیں وہ لیگل نہیں دکھا رہا ہے اس میں ٹھیک ہے فورٹی فائی فورٹی فور بھی لیگل نہیں ہے تو یہ آپ کو جنرل آئیڈیا ہوگا کہ یہ بلو اور گرین اب کوٹ کے آڈر کے مطابق اگر یہ ورجن ہم ٹریسٹ کریں تو اس کے مطابق آپ نے دیکھ ہے کون سی چیزیں لیگل ہیں کون سی نہیں ہیں ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ ورجن کے لیے جس کے مطابق کوٹ میں جو سبمیشن ہوئی تھی اس کے مطابق یہ لینڈ بانتا ہے اس میں یہ والا وہ لینڈ بانتا ہے جو سرنڈر ہوا تھا تو آپ کو تھوڑا سا اس میں ڈیفرنٹ نظر آ جائے گا لیکن ہم اس میں بھی جو ہے یہ میں پورا دکھائی دیتا ہوں اس طرح کر کے اب اس کے مطابق بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ادھر والی تو ساری تقریباً وہی سیچویشن ہے لیکن اس میں جو ہے پورا بائیس تئیس جو ہے سارا یہ کلیر ہے اپ ٹو اس پوائنٹ ٹھیک ہے سارا سپورٹ سٹی تقریباً کلیر نظر آ رہا ہے سوائے حصے یہ ہے کہ ٹھیک ہے اور سوری گاف سٹی جو ہے تو یہ اس کے مطابق جو ہیں آہ جو یہ آہ میں بانتا ہے اس کے مطابق آہ یہ جو ہے ستارہ کا یہ لیگل ہے نو تقریباً سارا ہی لیگل ہے سولہ لیگل ہے ٹھیک ہے بارہ لیگل ہے پندرہ کا ہاف جو ہے پندرہ بھی کا لیگل ہے ہاف نہیں ہے ستائیس کا جو ہے تقریباً بہت تھوڑا سا حصہ لیگل ہے آٹھا ہیس کا بہت تھوڑا سا حصہ لیگل ہے انہعیش کا تھوڑا سا حصہ لیگل باقی سارا ہی نہیں ہے تیس جیل نہیں ہے اکتیس رہی کیل نہیں ہے تیتیس میں یہ ساتھ جو ہے وہ لیگل نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ چونتیس لیگل نہیں ہے چالیس لیگل نہیں ہے اٹھتیس لیگل نہیں ہے ٹھیک ہے اکتالیس پتالیس تتالیس چھتالیس پنتالیس اور ویلی اے بی سی ٹی لیگل نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ لیگل نہیں ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بیریہ کے پاس نہیں ہے یا ڈیل نہیں ہے یا بائی نہیں کیا ہوا بیریہ نہیں یہ لینڈ بیریہ نے بہت سارا یہ تو گورنمنٹ کا لینڈ ہے چاہے ہم اس ورژن پہ چاہیں چاہے اس ورژن پہ جائیں اب بیسیکلی ستارہ آزار اکر تو بیریہ کے پاس گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہو جائے گا اب وہ اس کو کرواتے ہیں یا اس کو کرواتے ہیں ٹرانسفر یہ اللہ بہتر جانتا ہے آہ ارلیئر جو ورژن جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ اب بیریہ کی چوائیس ہے کہ وہ اس کو پک کرتا ہے لیگل کروانے کے لیے کہ اس کو پہلے کرتا ہے یہ انڈیویلپٹ ہے اور یہ ہے ہو سکتا ہے بیریہ اس کو پہلے کروائے تو ہو سکتا ہے کہ پھر یہ والی جو ورژن تھی یہ زیادہ وزن رکھیں ٹھیک ہے اور اگر کوٹ پہ تو گورنمنٹ پہ جائیں تو وہ تو کہیں گے کہ جی یہ جو پہلے سب میٹ بائی سرنڈے ہوا ہم تو اس کو لیگل کریں گے ہم تو اس کو لیگل نہیں ہی کریں گے ٹھیک ہے یہ اب جو ہے نا یہ یہ اس کا جو صحیح آنسر ہے نا وہ صرف بیریہ دے سکتی ہے کہ اب وہ کیا کر رہے ہیں یا کیا کرنا چاہ رہے ہیں آیا یہ کوٹ والا جو دوسین ہوا ہے جو گورنمنٹ کا پوائنٹ آگیو تھا کہ یہ لینڈ جو ہے جو سرنڈر ہوا تھا ہم اس کو لیگل کر رہے ہیں اور اس کو لیگل کر رہے ہیں تو پھر تو ہمیں یہ لینڈ ملے گا ٹھیک ہے یہ اس کو ہم لیگل کہیں گے جو سپرنگ کورٹ کا لاسٹ آرڈر ہے تو اگر ہم بیریہ کی پریفرنس دیکھیں تو بیریہ تو دیفنیلی چاہے گا کہ ہم یہ بلو اور یہ گرین لیں کیونکہ یہاں پہ ساری ڈویلومنٹ ہے یہ لینڈ زیادہ قیمتی بنتا ہے یہ تو ابھی انڈویلپٹ ہے تو اس کو بعد میں سیٹل کرنا سان ہوگا کوٹ سے یا پرائیوٹ پارٹی سے یہ پتہ نہیں اب کیسے ہوگا یہ چیزیں جو ہے ابھی بھی اس میں کنفیوجن ہے کہ یہ باقی لینڈ کیا کلیم تو بہریا ہے پہلے یہ کلیم کر رہی تھی کہ یہ لینڈ ہے مارا پھر یہ کوٹ کو یہ سرندر کرنا پڑا تو یہاں پہ جو ہے نا چیزیں تو گرمٹ تھی نا اب یہ لینڈ جو ہے یہ کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کی پیمٹ ہی نہیں ہوئی کوئی بھی نہیں ہوئی تو اب یہ کوٹ کو یہ سارا جو ہے نا یہ دیا گیا پیمٹ جو ہے اب کوٹ کے رکارڈ میں میری انڈسٹین یہ ہے کہ کوٹ کے رکارڈ میں اس کی پیمٹ گئی ہے اور اس کی پیمٹ گئی ہے لینڈ کی اس کی جو ہے وہ بہریا کے پاس آرہی پوسیشن ہے دوئلمنٹ ہے تو اب اس کو کیسے سیٹل کرے گا بہریا یا یا وہ پرائیوٹ پارٹیز کا تھا یہ گورنمنٹ کا تھا نو باڈی نوز ڈی ٹوٹھ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہیڈن ہے جو ہم پبلک کو نہیں بتائی جاتی ڈیڈروں کو بھی نہیں بتائی جاتی یہ ہم نے گیس کرنا ہے کہ یہ کیا اب ہم تیسرے آپشن کی طرف جاتے ہیں کہ تیسری کیا سنیری ہو سکتا تیسرے میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ڈارٹ گرین ہے اور بلو ہے یہ جو ہے بہریا نے لیگل جو سولہ زار آٹھ سو سی ایکڈ لیگل کروایا ہے چار سو ساٹھ بلین میں آہ وہ بہریا یہ لینڈ رکھے اور یہ اس میں اب میں ابھی آپ کو لائٹ گرین نظر آ رہا ہے پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ وہ پرپل لینڈ ہے جو انہوں نے سرندر کیا تھا ٹھیک ہے سندھ گورنمنٹ کو سپریم کوٹ کے آرڈر پہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اب یہ بائی کرنا پڑے بہریا کو دوبارہ سندھ گورنمنٹ سے موسٹ لائکلی اسی ریٹ پہ وہ لے لیں گے اور شاید سے سستہ بھی مل جائے کیونکہ یہ انڈیویلپٹ لینڈ ہے وہ ڈیویلپٹ تھا ٹھیک ہے ڈیویلپٹ چاہے بہریا نہیں کیا تھا لیکن اب یہ چیز ہے کہ یہ لینڈ جو ہے لائٹ کرین ایریا یہ سارا تقریبا پیراڈائز پان رہا اور پیراڈائز جو ہے سب سے مہنگا اور سب سے پرائیم ایریا تھا جو بیچا ہے سب سے مہنگی پرائیسیز اس کی پیراڈائز کی ہیں اور لینڈ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایم نائن کے بالکل پاس آتا ہے تو یہ سب سے پرائیم قیمتی لینڈ بانتا ہے بہت روڈ سے نزدیک یہی بنتا ہے تو یہ پوسیبلٹی بھی ہے کہ یہ جو سرنڈر کیا گیا تھا آہ یہ جو ہے لینڈ یہ پھر دوبارہ جو ہے یہ سندھ گورنمنٹ سے آہ کورٹ کے تھو یا ڈریٹلی جو ہے وہ اسی ریٹ پہ یا اس سے کم زیادہ ریٹ پہ تھوڑا بہت بہریہ یہ اب بائے کرے یہ لینڈ بھی بہریہ نے بیچا تو ہوا ہے لوگوں کو تو اگر وہ لیگل کیا ہے تو یہ بھی لیگل شاید کرنا پڑے ان کو جو ہے بائے کرنا پڑے واپس سندھ گورنمنٹ سے تو یہ لائٹ گرین جو ہے یہ وہی پرپل لینڈ ہے جو سپریم کورٹ میں میں سمیٹ ہوا تھا تو یہ بھی پوسیبلٹی ایک ہے کہ واقعہ ہی گرین اور بلو ابھی لیگل ہوں گے اور لائٹ گرین جو ہے وہ ابھی جو ہے سندھ گورنمنٹ سے بائے بیک کرنا ہے بہریہ نے تو یہ چیز ہے یہ ساری سیچوشن میں نے آپ کو کلیر کرنے کی کوشش کی ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے جتنی سمجھ آئی ہے آپ کو تینوں اینگل جو ہیں وہ میں نے کلیر کر دیا ہے اصل ورزن جو ہے وہ اب ہم ویٹ کرنا چاہیے بہریہ کا کہ وہ کیا کہتے ہیں کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈار گرین اور لائٹ گرین ہم نے ایڈجسٹ کروایا ہے اور بلو ہم پرچیز کریں گے یا کر لیا ہوا ہے جنرل پبلک سے یا وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے ڈارک گرین اور بلو ایڈجسٹ کروا لیا ہے اور لائٹ گرین جو ہے وہ ہم اب بائے کریں گے سندھ گورنمنٹ سے دوبارہ تو یہ چیز جو ہے نا یہ کلیر نہیں ہے اب اس سارے چکر میں جو ہے نا اوپر جو سپورٹ سٹی کا جو سارا ایڈیا مجاورٹی ہے اس میں جو ہے وہ اسی طرح کی ہے کہ اس کا سٹیٹس کم اس کم یہ ہے کہ ابھی وہ لینڈ کلیر نہیں نظر آ رہا نہ وہ سندھ گورنمنٹ کو سرنڈر کیا گیا ہے نہ وہ اس پہ کسی کا ابھی کلیم آیا ہے نہ کی طرف سے یا کسی طرف سے نہ بیریہ کی طرف سے کلیم کیا گیا کہ وہ ہمارے پاس ہے آہ کوٹ کے پیپرز میں کم اس کم تو یہ تو ایڈیا کا کوٹ کے پیپروں میں دکھایا تھا نا بیریہ نے کہ چلیں ہم نے سرنڈر کیا پہلے مارے کبزے میں تھا ہم نے اس کو کیا اس کا تو ابھی ذکر نہیں ہے اس پورٹ سٹی کا کہیں پہ بھی ہوا کوٹ کے پیپرز میں آہ امید آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ ویڈیو کو لائک کریں اس کو جو ہے اپنے ویڈس ایپ پہ اپنے فیس بک پہ شیئر کریں میکسیمم ورڈ پھلائیں تاکہ کلیر پکچر لوگوں کو مل سکے آہ کہ کیا ہو رہا ہے ہم انڈرسٹینڈ ساری اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آگے مزید اس پہ انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی آہ ہمارے ویڈس ایپ گروپ چائن کریں ہم ڈیلی بیسیس پہ یہ سارے ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اور اس طرح کی ڈسکشن ہم کرتے ہیں اپ ڈیٹ گروپوں میں ہم ہم ہمارے ساتھ سو اٹھتر ویڈس ایپ گروپس ہیں آہ ایک گروپ میں ایک بندہ لاؤڈ ہے آپ اگر آرڈی ایک گروپ میں ہیں تو باقی جوائن نہ کریں سب میں ایک ہی قسم کی جو ہے انفرمیشن ہوتی ہے ہمارے سب گروپوں میں لاہور کراچی گوادر بھاوپور مولتان گجراولا کوئٹا پشاور ڈی ایچے جو ہیں ان میں سب میں ہم ڈیل کرتے ہیں تو سارے ہم اپ ڈیٹ کرتے ہیں جہاں جہاں ہم لاہوریز کے ڈیل کرتی ہے وہ وہ سارے ہم اس میں اپ ڈیٹ کنٹینیوزلی کرتے رہتے ہیں ڈیلی بیسیس پہ آپ کو ملٹیپل ٹو دی پوائنٹ جو ہے وہ اپ ڈیٹ ملتے ہیں تو گروپ چوائن کریں ویڈیو کو میکسیمم شیئر کریں جتنا بھی پوسیبل ہے تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مزید ویریٹ آن کراچی کے ویڈیو اپ ڈیٹ کریں ہمارے آور یو پین ڈاٹ کام کے چینل پہ آپ بہت سارے سینکڑو ویڈیو وہاں پہ ہم نے اپلوڈ کیا ہوئے ہیں لیکن میں اپنے کوشش کروں گا کہ آپ کو پریسن وائز بھی جو ہے نا ہم اس کو ڈسکرس کریں کہ کونسی لوکیشن رکھنے والی ہے کونسی لینے والی ہے کونسی بیچنے والی ہے کونسی فیکٹر ان کے لیے امپورٹنٹ ہے سارا ڈسکرس انشاءاللہ ان میں کریں گے شکریہ ویڈیو پھر آج تھوڑا نمبہ ہو گیا ہے اللہ حافظ